آپ اگر دین کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے تو پھر کون سمجھے گا ساری دنیا تمہارے دین کی اہمیت کو سمجھ رہی ہے جان رہی ہے ساری دنیا تمہارے دین کی قدر و قیمت کو پہچان رہی ہے لیکن تم اپنے دین کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانتے غور تو کرو اندازہ لگاؤ سوچو ساری دنیا میں مائک بچتا ہے ڈی جے بچتے ہیں پولٹیکل پارٹیز چناؤں کے اندر دن دن بھر رات رات بھر ساؤنڈ سسٹم بچتے رہتے ہیں ہارن چلتا رہتا ہے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو جائے تو ایک ایک مہینہ اس کے ہاں ہارن اور جو ہے وہ ساؤنڈ بچتا رہتا ہے شادیوں کے اندر اس لگن کا سیزن گزرا ہے کون سی ایسی رات ہے جس کے اندر جو ہے وہ لوگ آرام سے سکون کے ساتھ سوئے ہوں ہر رات کہیں نہ کہیں ڈی جے بج رہا ہے ایسی دھمک کے ہارٹ کا پیشنٹ اٹھ کر بیٹھ جائے لیکن کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے پولٹیکل لیڈرز کے بھاشنوں سے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے بڑی بڑی ریلیاں منعقد کی جائیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے ساری ساری سڑکوں کو گھیر کر بڑے بڑے دھرنا پردرشن کیے جائیں کسی کو کوئی آپتی نہیں ہے چہرے پر ہیلمٹ سے کوئی نقاب ڈالے کوئی ماسک لگا کے مو چھپائے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے گرمی کے اندر کوئی گمچے سے مو چھپائے کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے اپنے مو پر لوگ ٹیٹو بنوائیں کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہے لیکن تم اپنے دین کی قیمت اور اہمیت کو نہ سمجھ سکے لیکن کفر تمہارے دین کی اہمیت کو سمجھ رہا ہے رات بھر چلانے والوں سے انہیں پریشانی نہیں لیکن دن میں پانچ مرتبہ اگر مسجد کے منارے سے آزان کی آواز بلند ہو تو کفر کے ایوان میں زلزلہ تاری ہے کہ اس آواز کو بند کیا جائے کون سی آواز کون سی آزان جو دن میں پانچ مرتبہ تمہارے محلوں میں گنچتی ہے لیکن تمہیں اس کے جواب دینے کی بھی فرصت نہیں کون سی آزان جس آزان میں تمہارے رب کی قبریائی کا بیان ہے کون سی آزان جس آزان میں تمہارے رسول کی رسالت کا بیان ہے کون سی آزان وہ آزان کہ دنیا کا پہلا انسان جس نے زمین سے اٹھ کر چاند پر قدم رکھا دنیا اسے نل اور مسٹرونگ کے نام سے جانتی ہے بہت توجہ سے میری بات سننا مجھے تمہیں اپنی خطابت کا جو ہے وہ فن دکھانے کا شوق نہیں ہے میں جو بات تم سے کہہ رہا ہوں وہ دل سے کہہ رہا ہوں اور اگر تمہیں بات سمجھ میں آئے تو اسے قبول کرنا سنو توجہ سے دنیا کا پہلا انسان جس نے زمین سے اٹھ کر چاند پر قدم رکھا دنیا اسے نل اور مسٹرونگ کے نام سے جانتی ہے اگر تمہیں میری بات پر اعتبار نہ ہو گوگل پہ سرچ کرو نل اور مسٹرونگ کا ایمان تمہیں اس کی تفصیل مل جائے گی نل اور مسٹرونگ کا ویکی پیڈیا دیکھو تمہیں پتا چلے گا اگر اس پر بھی تمہیں اعتبار نہ ہو تو پھر جو ہے وہ دنیا کے رسالے پڑھو تمہیں پتا چلے گا اس کے ایمان کا معاملہ کیا ہے جب وہ چاند سے لوٹ کر کے آیا تو مصر کی سرزمین پر اس کا ایک دوست رہتا تھا ایک دوست رہتا تھا مصر کی سرزمین پر اپنے دوست سے ملنے کے لیے گیا جب مصر کی سرزمین پر پہنچا تو دوست کا دروازہ کھٹ کھٹایا اندر داخل ہونا چاہتا تھا کہ مسجد کے منارے سے آزان کی آواز بلند ہوئی مسجد کے منارے سے آزان کی صدا بلند ہوئی وہ چاند کا مسافر جس نے چاند پر دنیا سے اٹھ کے پہلی مرتبہ قدم رکھا اس نے جب آزان کی آواز سنی تو ٹھہر گیا رک گیا اور رک کر کے اپنے دوست سے پوچھا اے میرے دوست بتا یہ کون سی آواز ہے بتا یہ کون سی صدا ہے بتا یہ کیسی آواز ہے اس کے دوست نے کہا میرے بھائی تو نے چاد کا سفر کیا ہے میرے گھر کے اندر آجا تیری آمد میرے لیے قابل فخر ہے میرے گھر کے اندر آجا میں تجھے بتاتا ہوں یہ آواز کیسی ہے اس نے کہا نہیں نہیں پہلے یہ بتا کہ یہ آواز کیسی ہے اس کے دوست نے کہا میرے بھائی یہ آواز آزان کی آواز ہے دن میں پانچ مرتبہ مسلمانوں کو ان کے رب کے آگے جھکنے کا حکم دیا جاتا ہے یہ انہی کے رب کی قبریائی کا بیان ہے اس آزان کے اندر جس رسول کی رسالت کی تصدیق مسلمان اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں اس رسول کی رسالت کا بیان ہے اس آزان کے اندر نل اور مسٹرونگ نے کہا تھا کہ اگر یہ مسلمانوں کے اخدا کی قبریائی کا بیان ہے تو مجھے مسجد تک لے چلو میں مسجد کے امام سے ملنا چاہتا ہوں مصر کی سرزمین پر مسجد کے امام کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر نل اور مسٹرونگ نے کہا تھا کہ میں نے چاند کا سفر کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام قبول کرایا جائے میں چاہتا ہوں کہ مجھے مسلمان بنایا جائے اس کے دوست نے کہا میرے بھائی تو نے چاند کا سفر کیا ہے اور تو اسلام قبول کرنا چاہتا ہے تو انہیں چاند پر قدم رکھا ہے اور تو اسلام کی طرف گرویدہ ہو گیا ہے کیا مطلب ہے اس نے کہا سنو دنیا میں جو جتنا اوچا جائے گا اسلام کے اتنا قریب ہو جائے گا جو جتنی بلندی پر پہنچے گا اسلام کا اتنا رفیق ہو جائے گا اسلام سے اتنا قریب ہو جائے گا یہ درس اس نے اپنی زندگی میں دیا کہا سنو کہتا ہے جب میں نے چاند پر قدم رکھا تو چاند پر مکمل خاموشی کی کوئی آواز نہیں تھی مکمل سکوت تھا کوئی ساؤن نہیں تھا کوئی جو ہے وہ وائس ولی جو ہے وہ وہاں پر انقلاب نہیں تھا کوئی جو ہے وہ آواز نہیں تھی وہ کہتا ہے میں حیران تھا کہ چاند کے اوپر کتنا سنناٹا ہے چاند کے اوپر کتنی خاموشی ہے چاند کے اوپر کتنا جو ہے وہ یعنی کہ پیسفل ماحول ہے وہ کہتا ہے اسی خاموشی کو توڑتے ہوئے میرے کانوں نے سنا جو آواز بلند ہوئی وہ کوئی اور آواز نہیں تھی آج جو میں نے مصر کی مسجد کے منار سے آواز سنی ہے یہی آواز میں نے چاند کی خاموشی پر سنی ہے اور میں سمجھ گیا ہوں کہ جس خدا کی قبریائی کا بیان چاند پر ہو رہا ہے وہی خدا سچ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت سرکار دو عالم کانفرنس یہ وہ آزان ہے یہ وہ آزان تم اس آزان کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے تم اس آزان کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے جب آزان ہوتی ہے کتنے لوگ ایسے ہیں جو موبائل چلا رہے ہیں کتنے بچے ایسے ہیں جو موبائل میں منہمک ہیں بچے تو بچے بڑوں کو بھی فکر نہیں ہے کہ یہ آزان کا وقت ہے میرے رب کا نام لیا جا رہا ہے اللہ کا نام بکارا جا رہا ہے کامیابی کی طرف بلائے جا رہا ہے بندگی کی طرف بلائے جا رہا ہے کس کی بندگی کی طرف جس نے ہمیں زندگی عطا فرمائی جس نے ہمیں علم دیا جس نے ہمیں شعور دیا پیسہ دیا دولت دی جان دی مال دیا کیا کچھ نہیں دیا لیکن اس رب کا ذکر کیا جائے تو لوگ آزان پر توجہ نہیں دیتے لیکن اگر آزان کو بند کیا جائے تو پھر یہ آنسو کیوں بہتے ہو یاد رکھو یہ دو رنگی چھوڑ دو مسلمانوں میری بات بری لگے تو مجھے دوبارہ مت بلانا لیکن خطابت میرا پیشہ نہیں ہے یہ بات یاد رکھو یہ دو رنگی اپنے اندر سے نکال دو جب مسجد میں جانے کی تمہیں توفیق ہی نہیں ہے جب مسجد میں جانے کا تمہیں حوصلہ ہی نہیں ہے تو پھر مسجد کے لیے آسو کیوں بناتے ہو مسجد بنا لینا کمال نہیں ہے اقبال کہتے ہیں اقبال بڑا منموحک ہے باتوں سے منموح لیتا ہے گفتار کا غازی بن تو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایمہ کی حرارت والوں نے دل اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا جب تمہیں نماز سے مطلب ہی نہیں ہے تمہیں مسجد سے مطلب ہی نہیں ہے تو پھر مسجد کے لیے آسو کیوں بہا رہے ہو آسو کیوں بہا رہے ہو آسو تو اس وقت بات ہے جب تمہیں مسجدوں کی فکر ہوتی جب تمہیں مسجدوں کا خیال ہوتا جب تمہیں آزان کا خیال ہوتا کتنے لوگ ایسے ہیں جو پانچ وقت کی آزان کا جواب دیتے ہیں موبائل پر آئی پیل دیکھنے کا وقت ہے تمہارے پاس موبائل پر گیم کھیلنے کا وقت ہے تمہارے پاس لیکن آزان کی آواز کا جواب دینے کا وقت نہیں ہے یہ دین کی اہمیت ہے تمہاری نظر میں یہ دین کی قدر ہے تمہاری نظر میں اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کتنی مرتبہ دن میں مسجد جاتے ہو کتنے ایسے لوگ ہیں جو پورا ہفتہ مسجد نہیں جاتے کتنے ایسے لوگ ہیں جو دس دس دن مسجد نہیں جاتے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پورا پورا مہینہ مسجد نہیں جاتے اور میں آپ کو بتاؤں کتنے ایسے لوگ ہیں جو سال سال بھر مسجد نہیں جاتے سال سال بھر مسجد کا مو نہیں دیکھا مسجد نہیں گئے لیکن اگر نعرہ لگایا جائے نعرہ حیدری تو دیکھو کہ علی کا نام لینے والے کتنا اچھل اچھل کر عری کا نام لیتے ہیں میں کہتا ہوں علی کا نام لینے والوں علی کا نام تو وہ نام ہے جو میں اس کی فضیلت بعد میں بیان کروں گا لیکن کبھی یہ بھی تو سوچو کہ علی کا تعلق مسجد سے کیسا تھا اور تمہارا تعلق مسجد سے کیسا ہے علی تو وہ ہیں کہ جن کی ولادت بھی مسجد میں جن کی شہادت بھی مسجد میں ایک تم ہو کہ نہ تمہارا جو ہے وہ تمہاری صبح مسجد میں ہوتی ہے نہ تمہاری شام مسجد میں ہوتی ہے تو پھر کیسے علی کا نعرہ لگا رہے ہو کیا سوچ کر علی کا نام لے رہو کبھی توجہ تو کرو اس نبی کے ماننے والے جس کا ہر سفر مسجد سے شروع ہوتا ہے ہر سفر مسجد پر ختم ہوتا ہے بتاؤ تمہارے کتنے سفر مسجد سے شروع ہوتے ہیں تمہارے کتنے سفر مسجد سے ختم ہوتے ہیں جب شادیاں ہوتی ہیں ہمارے علاقے کے اندر جب شادیاں ہوتی تھیں تو دلہ کو مسجد لائے جاتا تھا میں نے پوچھا اپنے علماء سے میں چھوٹا تھا کہ یہ دلہ کو مسجد کیوں لائے جاتا ہے تو میرے ایک استاعت تھے انہوں نے مجھ کو مزاہیہ جواب دیا انہوں نے کہا ساری زندگی مسجد نہیں آتا تو نکاح سے پہلے مسجد لائے جاتا ہے تاکہ پتہ تو چل جائے کہ مسلمان ہے ورنہ نکاح کیسے پڑھائے جائے گا اس لیے مسجد لائے جاتا ہے خیر انہوں نے ایک مزاہیہ جواب دیا لیکن ان کا یہ مزاق مزاق نہیں تھا یہ واقعی سچ بات ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو مسجدوں سے تعلق ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو جمعہ میں مسجد آتے ہیں اب تو لوگوں کا جمعہ میں بھی آنا بند ہوتا جا رہا ہے ایدین کا حال یہ ہے کہ نماز میں لوگ سب سے پیچھے پہنچتے ہیں اور وہ بھی جو ہے وہ تب پہنچتے ہیں جب نماز جو ہے وہ جماعت کھڑی ہو گئی تو صاحب پیچھے سے پہنچے اور دیکھا کہ کسی نے ہاتھ باندھا ہوا ہے تو ہاتھ باندھ لیا اور کسی کو دیکھا کہ چھوڑا ہوا ہے تو ہاتھ چھوڑ دیا چاٹھ سال کے ہو گئے لیکن اید کے نماز کی نیت یاد نہ ہو سکی جلسے میں آنا بہت آسان کام ہے پیسہ لوٹانا بہت آسان کام ہے اور جو ہے وہ مزاق بنانا اور جلسوں کو خراب کرنا بہت آسان کام ہے لیکن کبھی توجہ تو کرو اگر تم پچاس سال کے ہو اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر کے داٹھ ٹوٹ گئے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر کے تمہارے بال سفید ہو گئے لیکن آج تک تمہیں عید کی نماز کا طریقہ یاد نہ ہوا آج تک تمہیں جنازے کا طریقہ یاد نہ ہوا آج تک تمہیں دعا قلوت یاد نہیں ہے اور تم کہتے ہو کہ ہم دین کی خدمت کریں گے تم کہتے ہو کہ ہم حضور کے نام پر جان دیں گے تم کہتے ہو کہ ہم دین کے لیے جہاد کریں گے میں تم سے کہتا ہوں یہ دو رنگی بند کر دو خدا کیلئے خدا کیلئے یہ دو رنگی بند کر دو تمہارے جیسے ہزاروں بہت توجہ سے سننا تمہارے جیسے ہزاروں مسلمان جو بددین ہو یعنی کہ جو بے دین ہو جن کو دین سے کوئی تعلق نہ ہو جن کو نماز سے کوئی تعلق نہ ہو انہیں ہزار جلسہ منعقد کریں دین کو ان کے جلسوں کی ضرورت نہیں ہے دین تمہارے جلسوں سے نہیں پھیلتا دین تمہارے ناروں سے نہیں پھیلتا دین تمہاری اٹھ پٹانگ حرکتوں سے نہیں پھیلتا دین تمہارے پیسہ لٹانے سے نہیں پھیلتا اگر تم سوچتے ہو کہ سید صاحب کو بلانے سے دین پھیل جائے گا اگر تم سوچتے ہو کہ زین الابدین صاحب کو بلانے سے دین پھیل جائے گا اگر تم سمجھتے ہو صاحب فلاں خطیب کو بلائیں بہت اچھی تقریر ہوتی ہے اس سے دین پھیل جائے گا لیکن عمل کچھ بھی نہیں کیا سن کر کے اثر کچھ بھی نہیں ہوا تو اس سے دین نہیں پھیلتا میرے بھائی میں تم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں دین پھیلانے کا طریقہ اگر دیکھنا چاہتے ہو تو خدا کی قسم خاجہ ہندلولی کو دیکھو دین پھیلانے کا طریقہ دیکھنا چاہتے ہو تو محبوب الائی کو دیکھو دین پھیلانے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو تو اللہ حضرت کو دیکھو دین پھیلانے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہو تو داج الشریعہ کو دیکھو خدا کی قسم دین پھیلانے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچا جائے اپنے کردار کو چمکدار کیا جائے اگر تمہاری زبان خاموش بھی رہے گی تو تمہارا کردار پکار کر کہے گا کہ یہ وہ ہے یہ وہ ہے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت سرکارِ دو عالم کونفرنس خواجہ کا ہندوستان مسلکِ عالی حضرت